ویلکم تو آر چینل تو ہمارے نماز فجر کا ٹائم ہی اسٹارٹ ہوتا ہے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تو یہ ہے تو یہ دیکھیں میں ابھی بس بچوں کو اسکول چھوڑ کے اور میں آئیں ہوں مجھے کچھ گروسری کرنی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی میں کچھ گروسری آئٹمز دکھا دوں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک ڈالر ٹری ہے یہ ہمارا نو فرلز ہے یعنی کہ سب سے اچھی ریزنیبل جو ہے اگر ہمیں سبزیاں اور گروسری آئٹمز والمارٹ یا نو فرلز یہ دو سٹورز ہیں جہاں سے ہم مینلی گروسری کرتے ہیں تو چلیں اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کارڈز باہر رکھی ہوئی ہیں اور یہ جم جم سی گئی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کارڈز ساری لاک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو یہ کارڈ نکالنے کے لیے جو ہے اس کے اندر یہ ون ڈالر کا کوئن آپ اس کے اندر پش کرتے ہیں تو یہ اس کا یہ نکل جاتا ہے اور ہاں آرام سے کارڈ نکال لیتے ہیں تو کارڈ بڑی تھنڈی ہو رہی ہے کیونکہ جو ہے وہ یہ وہاں تھی اوورنائٹ اور یہ جم گئی ہے میں جب آپ کو دیکھ لوں کہ میں نے گاڑی لک کر دی ہے جس تو میک شور اس میں جب اسی ہاں پہ گاڑی لک کر دی ہے اور اب آپ اس چلتے ہیں بالکل صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی ابھی جو ہے یہ سٹور جو ہے نا وہ نو بجے ہی اوپن ہوتا ہے تو بس نو بجے اس کا دروازہ اوپن ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ جلدی آکے یہ دیکھیں باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سٹور کھل جائے اسے بچوں کو ڈراؤپ آف وغیرہ کرنے کے بعد لوگ ڈائریکٹ شاپنگ کرنے آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پر ان کا گروسری یعنی کے بیجیٹیبل وغیرہ سیکشن میں آپ کو کچھ پرائیسز بھی دکھاتی جاتی ہوں جیسے یہ بڑے زبردست یہ آوکادو آئے میں یہ دیکھیں بڑے بڑے واؤ یہ ہے 3 پاؤنڈ کا بیگ ہے 7 ڈالرز کا اور یہاں پر تھوڑے سے ڈپینڈ کرتا ہے usually ہم جب بھی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ شاپ آراؤن کر سکتے ہیں یہاں پر پرائیس میچ کا رواج ہے جیسے اگر کسی دوسرے سٹور میں کوئی چیز سستی ہے تو آپ ان کو دوسرے سٹور کا فلائر دکھا کے پرائیس میچ کرا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 4 پاؤنڈ کا اس بیگ ہے اس طریقے سے اور یہ جو ہے وہ تقریباً 7 ڈالرز کا لگاوا ہے موسم نہیں ہے واتر میلن کا اس لئے واتر میلن اتنا مہنگا ہے ایسے جب سمر میں موسم ہوتا ہے واتر میلن کا تو تقریباً یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں بڑا سا واتر میلن جو ہے وہ تقریباً 4-5 ڈالرز تک کا آرام سے مل جاتا ہے یہ یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں یہ فوجی چائنیز ایپلز ہیں یہ اس طریقے سے انڈیویجولی پیک ہوئے وے آتے ہیں اور یہ ہیں 1 ڈالرز 28 سنس پر پاؤنڈ یہاں پہ کچھ آپ کو فلاورز نظر آرہے ہیں یہ یہاں پہ فارمسی ہے اور یہ دیکھیں ابھی ہم بس چلتے جاتے ہیں جلدی جلدی میں آپ کو چیزیں دکھاتی ہیں یہ کچھ فروٹس ہیں جو اس طریقے سے ٹرے میں ملتے ہیں جو پارٹیز وغیرہ کے لئے یا جیسے اگر آپ کو کوئی سناک لے کے جانا ہے تھوڑا سا پرائسی پڑتا ہے یہ جیسے یہ فروٹ ٹرے ہیں یہ تقریباً 19 ڈالر کی ہے اس میں 1.8 kg اور یہ جو ویجیٹیبل کی ٹری ہے اس کی پرائس مجھے نظر نہیں آرہی ہے اور یہ دیکھیں یہ جوس رکھا ہے بہت زبردست ہوتا ہے یہ جوس اس کو فریش پریس سویٹ ایپل سائیڈر ہے یہ اور اور یہ در دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ لگے میں یہاں پہ کچھ منیو کیکمبرز لگے میں ہیں یہ 3.88 کے 6 کاؤنٹ ہیں اور یہ یہاں پہ 5 پاؤنڈ جو ہے وہ گاجر کا پیک 5 پاؤنڈ ہوتی ہے تقریباً 2.27 kg یہ گاجر ہے یہاں پہ گاجر جو ہے وہ اورنج اورنج آتی ہے جیسے پاکستان میں ریڈ ریڈ گاجر ہوتی یہاں پہ اورنج ہی ہوتی لیکن میٹھی ہوتی ہے اور یہ 6 ڈالر کا ایک پاکٹ ہے یہ ان کا فریش پرڈیوس سیکشن ہے یہاں پہ لیٹس ہے آج کا لیٹس بہت مہنگا ہوا ہے ورنہ یوشلی یہ جو ہے جب سمار ٹائم ہوتا ہے اتنے فریش بھی دکھائی نہیں دے رہے لیکن یوشلی یہ جو لیٹس ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے ٹو ڈالر تک کا لیکن ابھی یہ مہنگا ہے یہ دیکھیں یہ ساری سپائسز ہیں یہ تیراغون، کھائم، بیزل اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارا مینٹ مل رہا ہے یہ مولی ہے اور یہ مولی ہے گول گول چھوٹی چھوٹی مولی ہوتی ہیں مولی ہوتی ہیں یہ مولیاں بہت مزیکی بھی ہوتی ہیں اور یہ ان کا آرگینک سیکشن ہے یہاں پہ ساری آرگینک چیزیں ملتی ہیں یہ آرنجز ہیں یہ آرگینک لیمن ہے یہ چھوٹے والے مینڈرین ہیں یہ سیلڈ ہے آرگینک یہاں پہ ساری پیپرز رکھینی ہیں منی پیپرز ہیں اور یہ تھوڑی سرینو والی پیپرز ہیں یہ تھوڑی سی ہوت ہوت ہوتی ہیں اور یہ جہاں وہ ہیلاپینو ہیں یہ مائلڈ ہوتی ہیں کبھی 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 مرچوں والی نکل آتی ہیں لیکن کبھی کبھی مائلڈ بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں نا ان کی بڑے مزے کی ہوتی ہیں یہ سویٹ منی پیپرز ہوتی ہیں یہ آپ سیلڈ جو اپیرا میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ لگے میں ہیں 3 ڈورنجز یہ مینڈرینز ہیں ایزی ٹو پیل مزے کے ہوتے ہیں اتنے ایزی ٹو پیل ہوتے ہیں کہ سوٹے بچے بھی انہیں آرام سے چھیل لیتے ہیں اور یہ لگے میں ہیں ان کے ہاں ایپلز اور یہ لگے میں ہیں نیویل آرنجز یہ بھی مہت مزے کے ہوتے ہیں یعنی یہاں کے نیویل آرنجز جیسے پاکستان پر ہم جسے موسمبی کہتے ہیں وہ ہے یہ 5 پاونڈ ہے 5.88 کی اور کچھ چیزیں دیل پہ ہوتی ہیں تو میں آپ کو ابھی آگے جو ہے نا میں ویڈیو میں وہ اقبار بھی دکھاؤں گی جو ایوری ویک ہمارے اقبار آتے ہیں یہ دوسرے خصم کے آوکارڈو ہیں اس کے اندر تقریباً 5-6 آوکارڈوز ہیں اور یہ 6 ڈالرز کے ہیں تو یہاں پہ ہر ویک جو ہے نا وہ اقبار آتا ہے اور دیکھیں یہ اس طریقے سے اقبار نا یہ ڈیجیٹلی آتا ہے میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گی تو ہم جو ہے نا وہ ایپ ہے اس کی آپ اس پہ جو ہے نا یہ پورا اقبار دیکھ سکتے ہیں ایوین ایپ پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی چیز کوئی سپیشل آئٹم سرچ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ ڈیل پہ ہے کہ نہیں جیسے آپ ایپ میں ہیوں کر کے پوٹیٹو لکھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس اس شاپ میں جو ہے نا یہ پوٹیٹوز لگے میں ٹیل پہ تو وہ کافی کنوینیٹ ہے میں آپ کو ایپ بھی دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ ہے یہ فلوٹ سیکشن ہے ان کا یہ اورگینک ایوکاڈوز لگے میں ایوکاڈو کی آج بہت ساتھ ہوگا نہیں یہ انار لگے میں یہ ٹو نائنٹی نائن کا ایک انار ہے ڈیل پہ کبھی کبھی آتا ہے تو ڈالر ففٹی تک کا آ جاتا ہے انار پائن ایپل یہ پومیلو یہ مینگو مینگو کا تو موسم نہیں ہے جب موسم میں آتا ہے تو بہت مزیدار بھی آتا ہے پاکستان جیسا تو نہیں ہوتا لیکن بس گزارا جیسا ہو جاتا ہے یہ ہے یہاں پہ پپیتا یہ بھی ہرے ہرے ہیں یوشلی آتے ہیں رائپ لیکن ان پہ جو ہے وہ لکھا وہ ہے رائپ انڈ ریڈی تو کبھی کبھی یہ گرین ہوتے ہیں لیکن اندر سے بلکل جائے نا یہ پکے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں کوکونٹ اور اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے فل آواز آرہی ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور یہ بہت موٹا گری والا ناریل ہوتا ہے اور یہ ہیں ابھی اس ٹائم پہ موسم میں اتنے اچھے پھل نہیں ہوتے یوشلی جو پھل جو ہمارے یہاں زبردست والے آتے ہیں وہ سمر ٹائم میں آتے ہیں سٹرابیریز چیریز بلو بیری کینیڈا کی بلو بیری بہت فیمس ہے لیکن سبزیاں تقریباً آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں ہر قسم کی سبزی مل جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ پتلی والی گاجر ہے یہ شلجم ہے یہ برسل سپراؤٹ ہیں یہ تھوڑی سی یہاں پہ جب ہم نینے گینڈا آئے تھے اب سے پندرہ بیس سال پہلے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہم لوگ کو نئی سی چیز لگتی تھی کیونکہ جو ہے نا وہ یہ سمجھے ایسا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے کیابیج ہیں ان کا ٹیسٹ سیمللر ہوتا ہے بس ان کو سوٹے کر کے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چوکندر اور یہ جو ہے نا یہ شلجم کی بڑا بھائی ہے اسے روٹا باغا کہتے ہیں اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ آلو کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ شلجم جیسا ہوتا ہے یہ پیگن ہیں یہ چائنیز کریلے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری اپنی بھنڈی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں انڈیان کریلے جو ریکلر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ایک ایک پیک ہوئے ہیں یہ انڈیان کریلے ہی ہیں یہ دیکھیں یہ انڈیان کریلے لکھا ہوئے انڈیان کریلے اور یہ دیکھیں یہ چائنیز کریلے اور یہ اوکرا بہت مہنگی ہے یہاں پر فریش فور نائنٹی نائن پر پاؤنڈ پاؤنڈ کا مطلب تقریبا 454 گرامز جو تقریبا آدھا کلو سے تھوڑا سا کم تو بس چیزیں جس طریقے سے ہر جگہ پوری دنیا میں ہی مہنگی ہو رہی ہیں تو یہاں پر بھی مہنگی ہو رہی ہیں چیزیں اور بس یہ ہے کہ ہم لوگ کو watch کرنا پڑتا ہے ڈیلیں دیکھنی پڑتی ہیں کونسی چیز ڈیل پر لگی ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ زیادہ لے لی اور جس طریقے سے دیکھیں یہ یہ جو ہے نا یہ regular bananas ہیں اور یہاں پر یہ ایک section ہے organic bananas کا تو اس میں جو ہے وہ organic banana ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی pesticides غیرت آئی اور وہ نہیں رلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایٹی نائن سینس پر پاؤنڈ ہے اور یہ سکسٹی نائن سینس پر پاؤنڈ ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہے یہ بلاک ریڈ بلاک ریڈ والا کیابیج کیابیج ریڈ کہتے ہیں اس کو ہوتا پرپل پرپل سا ہے یہ اور یہ جو ہے وہ یہ بروکلی لگی بھی ہے یہ بروکلی کے صرف کراؤنز ہیں اس میں صرف کراؤنز ہیں اور یہ جو ہے نا پوری فل بروکلی ہے اور یہ جو ہے وہ گرین والا رائگلر کیبج ہے یہ جو ہے نا وہ گریپ ٹومیٹوز اور چہری ٹومیٹوز وغیرہ ہیں یہ لوگ سیلیڈ میں کھانا پسند کرتے ہیں یہ فیل کیوکمبر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہی کیوکمبر ختم ہوئے میں اور یہ جانا یہ انگلیس کیوکمبر کہلاتا ہے یہ اس طریقے سے پیک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انڈیویجولی لیکن اس کے اندر بلکل بھی سیٹس نہیں ہوتی اور یہ تمارٹر ڈیفرن قسم کے ہیں یہ بیف سٹیک ریڈ ٹومیٹوز ہیں یہ وائن ریڈ ہیں یہ روما ہیں اس میں سب سے کم بیج ہوتے ہیں اور یہاں پہ جہاں وہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ گریپ فروٹس لگے میں ہیں اندر سے یہ ریڈ ہوتا ہے یہ لائمز ہیں یہ لیمن ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے یہ گالا ایپلز یہ ریڈ ڈیلیشیس یہ گرینی سمیت یہ فوجی ایپلز یہ میکنٹوش اور جو ہم لوگ کے جو فیورٹ ایپلز ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گالا ایپلز ہیں اور جو ہمارے فیورٹ ایپلز ہیں وہ ہیں یہ ایمبروزیا ایپلز بہت ہی اس کا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے بہت جوسی بھی ہوتا ہے بہت کرنچی بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک ایکسکلوسیف سا ٹیسٹ ہے یہ والے پروڈکٹ آف نیوزی لینڈ ہے لیکن سمر ٹائم میں پروڈکٹ آف کینیڈا بھی ملتا ہے لکھا ہوا تو یہاں پر پروڈکٹ آف نیوزی لینڈ ہے لیکن یہاں پر کچھ بی سی کے کینیڈین بھی ایمبروزیا ایپلز آئے میں بہت زبردست ہوتے ہیں جوسی بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ ناشپاتی رکھی بھی ہے اور یہ جو نا پلانٹینز ہیں ٹھیک ہے یہ پلانٹینز لوگ جو نا یہاں پر یہ پکاتے ہیں یہ پکانے والے جو نا یہ دیکھیں اس پر لکھا ہوا نا یہ گواتیمالا کے پلانٹینز ہیں اس کو لوگ پکاتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اور سیکشن جلدی جلدی دکھاتی ہوں ویڈیو تو بہت لنگی ہوتی چلی جائے گی یہ پورا جو ہے نا ان کا اس طریقے کا سیکشن ہے چیز اور جو ہے وہ ان کی آلک چیزیں ملتی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارا ان کا بیکری آئٹمز ہیں جو بھی چیز جس طریقے سے اب یہ جیسے یہ اس طریقے سے جب چیزیں ایکسپائر ہونے لگتی ہیں ایک دن رہ جاتا ہے تو یہ 50% آف پہ لگ جاتی ہیں اس طریقے سے تو جیسے یہ ابھی 288 کا ہے نا تو آپ کو 144 کا مل جائے گا اگر اس پہ 50% آف کا سٹکر لگاو ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بچوں کے ڈونٹس رکھے میں اور یہ پہ 50% آف کا سٹکر لگاو ہے تو یہ آپ کو مل جائیں گے ٹو ڈالرز کے تو اسی طریقے سے اور چیزوں پہ بھی بریٹ پہ ڈبل روٹی نان بہت چیزیں ملتی ہیں یہ بہت اچھا جائنا یہ انکلوسف سا سٹور ہے یہاں پہ آپ کو دیسی آئٹم کی میں آپ کو روز ضرور دکھاؤں گی ٹریکٹوس کا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنانی پڑے گی پوری دیسی آئل کی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ حلال سیکشن بھی ہے یہ دیکھیں یہ آگیا یہاں کا حلال سیکشن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ سرٹیفیکٹ لگا ہوتا ہے یہ سپرا کا سرٹیفیکٹ لگا ہوا ہے ایچ ایمی ویریفیکیشن کا اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ حلال سپرا کی چکن ملتی ہے اس طریقے سے چکن ملتی ہے یہاں پہ سٹوئنگ بیف ملتا ہے یہ قیمہ ملتا ہے بیف کا اور یہ بھی گراؤن بیف ہے یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ چربی والا ہے اور یہ دیکھیں یہ سموگ یہاں پہ یہ ملتی ہے یہ بھی حلال کمپنی ہے یہاں پہ یہ سوسیجز ملتے ہیں یہ بلانی چکن کی ملتی ہے اور یہ دیکھیں یہ سب جہنا یہ حلال آپشنز یہاں پہ ہیں یہاں پہ فل چکن بھی ہوتی ہے ابھی نظر نہیں آرہی تو میں آپ کو اور چیزیں دکھاتی ہوں کوئکلی یہ دیکھیں ایک کا سیکشن ہے یہ یہاں پہ پرونز وغیرہ رکھے میں ہیں یہ پورا ان کا سیکشن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ چیز ایک دو دن رہ جاتے ہیں ایک سپائری میں تو یہ اس طریقے سے ففٹی پرشنٹ آف پہ لگ جاتی ہے جیسے یہ ایک ڈالر کی لگی بھی ہے لیکن یہ ففٹی پرشنٹ آف پہ آپ کو ففٹی سنگز کی مل جائے گی تو یہ دیکھیں یہ دودھ ہے صبح صبح میں آئی ہوں تو اتنا رش نہیں ہے ورنہ شام کے وقت ہم بہت رش ہوتے اور میں لینے جو ہے وہ ابھی کافی آئی ہوں میں نے کہا آپ کو سٹور بھی دکھا دوں ساتھ کی ساتھ لیکن میں کافی لینے آئی تھی کیونکہ میری کافی ختم ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں کافی بھی لے لوں گی اور آپ لوگ کو سٹور بھی دکھا دیتی بس یہ دیکھیں ان کا فریزر سیکشن ہے یہاں پہ چیز وغیرہ ملتی ہے یہ سٹرنگ چیز ہو گئی دودھ دہی کا پورا یہ سیکشن ہے فلیور یوگرٹ ریگل یوگرٹ اور یہاں پہ سارے فریز رکھے میں یہ ہیں تو اوپن لیکن یہ سارے فریزر ہیں تو سارے ان کے اندر یہ تیمپریچر آرہ ہے کہ بلو مینس 10 اس پہ تیمپریچر آرہ ہے سو پہ مچ everything is frozen here اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایگ رولز رکھے ہیں یہ ویجیٹیبل ہیں یہ ویجیٹیرین رولز ہیں تو دیکھیں اس پہ ویجیٹیرین بھی لکھا ہو تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ easily ان کو خرید سکتے اور یہ دیکھیں پورے فرنس رائز کا پورا سیکشن اور بہت بڑا سٹور ہے یہ اچھا خاصہ لیکن یہاں پہ صرف گروسری آئٹم ملتے یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ کاجو ہے ڈیل پہ بھی چیزیں آتی ہیں اور یہ پورا یہ فروزن سیکشن ہے اور میں یہاں پہ آپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دیسی پراتھوں کا پورا سیکشن ہے جو ہم پراتھے لیتے ہیں وہ یہ والے پراتھے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پرانہ ایک کمپنی ہے پران کے نام سے اور اس کے یہ پراتھے آتے اور یہ آتے 6-7 ڈالرز کے 30 آتے تھے اب یہ ہو گئے ہیں تقریبا 1149 کے لگن یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں کوئی بھی تیل ویل کچھ بھی نہیں لگا پتہ بس ان کو fry کر سکتے بس آپ اس کو پین میں ڈالیں اور یہ پورا پراتھے بن جاتا ہے اور یہ پورا ان کا جو وہ جو سکتے سکتے لگن دیس سکتے اور بچ آل اس آل دن آل 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 یہ دیکھیں یہ آگئی کافی کی آئل جب میں کافی لینے آئی تھی تو یہ دیکھیں یہ ڈو اور مور لگی میں ہیں 4.44 کی کالی پھوڑ کسی ہے مجھے تو یہ ہزلنٹ پالی بھی لینے بھی لینے ہی لیکن یہ آویلیبل نہیں ہے میں نے یہی والی دو لینے بہت ساری ورائیٹی ہے یہ آنٹے مہرنس کی بھی کافی ملتی ہے یہ ڈیسی مو اور بریند 모르ا пمکس اور یہ سب بریند Konsم کی کوفی۸ تو بات because اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اورول ٹین بھی ملتا ہے تین قسم کے اورول ٹین ملتے ہیں یہ کلاسک ہے اور یہ کلاسک ہے اور آئی تینک یہالا جو ہے وہ čاکلیٹ والی ہے اور یہ مولٹی ڈرینک ہے جیسی ہارکس جیسی اور یہاں پر یہ ڈیفرنٹ چائے ہیں ہم لوگ یہوالی چائے یوز کرتے ہیں ریڈ روز اور دیکھیں یہاں پہ جو ہی انڈین پاکستانی چاہے بھی ملتی ہے ٹی انڈیا وغیرہ تو کافی آپسنز ہیں اور یہ یہ ہے یہاں پہ یہ کنڈینس مل کو وغیرہ لگاوہ ہے یہ ان کی جائم کی آئل ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہما ہے کہ کہ ان کی جائم جہنا وہ ریل پہ آئی ہوئی ہے جیخ ہیں یہ پہ ریفن ڈیفرن2 ریچی ہے پینٹ بٹر کی بہت ساری سی سالٹ ویڈی 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 وی� لکھا ہوگا یا پریزیڈنٹس چوئیس لکھا ہوگا پیسی تو اس کا جو ہے نا یہاں پہ بہت رواج ہے تو جیسے اگر جو جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دونوں سیم سائز کی چیز ہیں تو اس کی پرائس نائن فورڈی نائن ہے اور اس کا جو نو نیم برانڈ ہے وہ سیون فورڈی نائن کا ہے تو تقریبا دو ڈالر کا فرق ہے لیکن کبھی کبھی اگر برانڈ کی چیز ڈیل پہ آتی ہے نا تو اس سے جو ان کی نو نیم برانڈ ہے اس سے سستی ہو جاتی ہے تو پھر جہنا پھر آپ کو دیکھ کے لینا پڑتا ہے قوالیٹی یوشلی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں تو چلیں میں بس یہ کوکلی آپ کو یہ فریزر کا سیکشن دکھا دیتی ہوں پھر بس میں جہاں وہ چیک آؤٹ کی طرف جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارا آئیس کریم کا سیکشن ہے بھی تو یہ داس داس ہوتا ہے کیونکہ سردیاں ہیں تو یہ دیکھیں یہ ان کا پورا اس کا سیکشن ہے یہاں پہ جہنا یہ وافلز وغیرہ بچوں کے ملتے ہیں یہاں پہ یہ فروزن سبزیاں ملتی ہیں اس طریقے سے یہ فروزن سبزیاں ہیں سپن ایچ ہے اور یہ مٹر ہے اور جہاں وہ مکس بیجیٹیبلز ہیں اور یہ ساری جہنا یہاں پہ قسم قسم کی بیجیٹیبلز ملتی ہیں یہ دیکھیں کالی فلاورز کے فلورٹس نکلے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے جہنا تو جب بہت ڈیٹیل گروسی کرنی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کہتے ہیں لسٹ بنا کے نکلوں تاکہ جلدی جلدی شاپن ہو سکے یہ بس تقریباً ان کا سٹور ہے کافی ساری آئلز میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور چلیں اب میں جہاں وہ چیک آر کی طرف جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے اور یہ ان کا بیوی سیکشن ہے جہاں پر بیوی کی چیزیں ملتی ہیں ڈائپرز ویسلین وغیرہ اور یہ ان کا ارگانک سیکشن ہے اور یہ ہم آگئے چیک آؤٹ کی طرف اور میرے پاس کارٹ ہے تو میں سیلپ چیک آؤٹ میں نہیں جا سکتی تو مجھے جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا چیک آؤٹ میں جانے کے لیے نے آئی تھی یہ لیے ہی یس آئی دو دیکھیں میں نے اپنی کافی لے لی ہے اور دیکھیں یہ ڈیل پہ لگی بھی تھی تو مجھے دو کافیاں ملی 8.88 کی اور اس پہ مجھے سکسٹین ہندرد پوائنٹس ملے سکسٹین ہندرد پوائنٹس اس پہ مجھے دیکھیں چلیں اوکے یہ دیکھیں اب یہ 9.30 ہو گئے ہیں اور میں بس گروسری کر کے نکل گئی ہوں اور بس میں یہ کارٹ واپس سے کھڑی کر لی اور دیکھیں کتنی اچھی روشنی ہو گئی ہے جو اندر دو سے تھے پندھیرہ تھا اب روشنی ہے اور بس یہ دیکھیں یہ ہم نے کارٹ لگا دی واپس پس میں اپنی کافی اٹھا لوں گی آہ یہ دیکھیں یہ کارٹ ہم لگائیں گے اس کے اندر پوش کریں گے اور اس میں یہ جو ہے نا وہ واپس لگائیں گے میں اپنی کافی ابھی اٹھا لیتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ میرا ڈالر یوں کر کے باہر آ گیا تو یہ اس لئے انہوں نے لگایا ہے تاکہ لوگ جگہ پہ واپس کارٹ کو کھڑا کریں مرنا جائے نا وہ جو لوگ ہوتے نا وہ ہر جگہ کارٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ گاڑیوں وغیرہ کو ہٹ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا چھوڑا سا ولوگ آج گروسری کا اور کیپ وچنگ فوڈ فن این ہم اور میں اب آپ کو چھوڑا سا چھوڑا سا والمارٹ بھی دکھاؤں گی اور آپ کو دیسی آئل ہے والمارٹ وہ بہت زبردست ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں تو میں آپ کو وہ ڈیٹیل میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے چلے اپنا خیال رکھیں گا انشاءاللہ پھئے ملتے ہیں خدا حافظ